یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے میری آنکھوں کا نور ہے میرے دل کا میوہ ہے یقیناً بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی عظمت بہت ہی عالی بہت بلند ہے تو وہیں رسولِ خدا نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ جس نے بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے خدا کو عذیت دی ویورز اسی حدیث کے ساتھ آج ہم ہمارے پروگرام کا آگاس کریں گے تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر زہرہ رزوی کا سسٹر سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر جس طرح پروگرام بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ہم بی بی کی زندگی سے کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہی ولایت کی دفاع کے لیے جناب محسن علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرہ پہلے شہید ہے اسلام کی تاریخ پر نظر دالے تو جب جب ظلم بڑا ہے تب تب کسی خاتون نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے قیام کیا ہے بی بی فاطمہ زہرہ کے لیے تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ پانچ شخص جنہوں نے بہت ہی زیادہ آسوب آئے ہیں گریہ کیا ہے جیسے کہ حضرت یاکوب الاسلام کے لیے ملتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اپنی زندگی میں کافی گریہ کیا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد بی بی نے جس طرح کے مسائب اٹھائے ہیں یقیناً اگر یہ کسی دن پر ہوتے تو یہ اندھیرے کی طرح سرک ہو جاتے تو وہی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے ولایت کے لیے کس طرح قیام کیا احتجاج کیا خدبہ فدق دیا جو آج ہر کسی کو پتا ہے تو وہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح دربار میں ان کی بے احترامی ہوئی تو وہاں سے لوٹنے کے بعد بی بی نے کیا کیا کس طرح ولایت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا یا کوئی اور خدبہ بھی ہے جو بی بی نے دیا جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں یا ہم نے زیادہ سنا نہیں ہے تمام خواتین نہیں گئی تھی دربار میں دربار میں جو گئی تھی تو بنو حاشم کی مستورات کے سائے میں جو ہے جناب سیدہ دربار میں گئی تھی اور وہاں پر آپ جانتی دربار میں مرد موجود تھے یعنی خواتین نے تو ان کو یہ یاد دہانی دینی تھی کہ دیکھو تمہارے مردوں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا ان کو کیا کرنا چاہیئے تھا اور آج ان کا حشر کیا ہے یعنی مستقبل جو کہ جناب سیدہ دیکھ سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں ڈالا ہے دوزخ میں ڈالا ہے یا جنت میں ڈالا ہے گائیڈ کرنے کی کوشش ہے کہ اب بھی تم توبہ کر سکتے ہو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے تم صحیح راہ پر آ سکتے ہو اور ان کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم نے ہم اہلِ بیعت کے ساتھ جس کا مقام اللہ کے سب سے قریب ہے ان کے ساتھ کیا کیا جبکہ رسول اللہ تمہیں بارہا بتا گئے تھے کہ دیکھو قرآن اور میری اطرت میرے اہلِ بیعت کے ساتھ کس طرح سے تم سلوک کرو گے اس کے سلسلے میں تم خبردار ہو جانا پھر انہوں نے خلافت کے بارے میں بھی بتایا کہ کیسے تم نے نبوت کے مقام کو تبدیل کر دیا کیونکہ جناب سیدہ نے جو الفاظ اور جملے استعمال کی ہیں اس کے اندر جیسے رسول اللہ ان کو کس طرح سے سلام کیا کرتے تھے آیت تدھیر نازل ہونے کے بعد یعنی کہ تم وہ ہو جو کہ نبوت کا گھرانہ ہو تم نے یہ قبول کر لیا کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں اس جگہ پر جہاں اہلِ بیعت کو بیٹھنا چاہیے تھا یعنی رسالت اللہ کا پیغام کہاں آیا کرتا تھا ہم وہ گھر ہیں یہ وہ گھر ہے آیت نازل ہوتی تھا جی پیغام آیا کرتا تھا اور تم نے اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ مختلف الملائکہ جہاں ملائکہ کے نزول آمد و رفت کا سلسلہ اس گھر میں ہوا کرتا تھا اور کہیں نہیں ہوا کرتا تھا یہاں وہ آیا کرتے تھے چاہے وہاہی لے کر آئے چاہے صرف گفتگو کرنے کے لیے آئے چاہے وہ چکیاں چلانے کے لیے آئے چاہے وہ لباس لے کر آ جائیں جنت کے تو یہ وہ گھر ہے جہاں پر آیا کرتے تھے لیکن تم نے اس گھر کو ٹھکرا کر اسے ٹھوکر مار کر تم نے کسی اور کو اپنا خلیفہ اور اپنا حکمرہ مقرر کر لیا ہے اور نبوت کی جگہ پر بٹھا دیا ہے کیونکہ یہ امامت نبوت کا کنٹینیویشن ہے تو اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ تم لاس میں ہو تم خسران میں ہو اللہ ہوا خسران المبین تم کھلے نقصان میں ہو اچھا یہاں پر کھلے نقصان سے مراد کیا ہے کیا تمہیں مال کا نقصان ہو گیا دولت کا نقصان ہو گیا نہیں یہاں پر جناب سیدہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہر طرف سے یعنی فردن اپنی زندگی کو بھی تم نے نقصان میں ڈال دیا اور اپنے ازواج کو بھی تم نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آئلین کو یعنی تمہارے جو دیپینڈنس ہیں تمہارے جو گھر والے ہیں ان کو تم نے نقصان میں ڈال دیا سارے سماج کو تم نے نقصان میں ڈال دیا اقتصادی طور پر یعنی ایکنومکلی تم نے نقصان اٹھایا ہے تم نے اپنی صحت جو ہونی چاہیے ایک اسلامی حکومت کیا اسلامی نیشن کی اس کی صحت کو خراب کیا ہے سیاست کو خراب کر دیا ہے تم نے ہر طرف سے چاہے یہ دنیا کے امور ہو چاہے آخرت کے امور ہو تم نے سب کچھ دبا اور برباد کر دیا ہے یہاں پر جناب سیدہ اس بات کی طرف اشارہ کریں جب تک تم اہلِ بیت سے متوسک رہتے تو تم صحیح راہ پر رہتے اور تم کامیاب ہو جاتے تم نے جو غلط ہاتھوں میں یہ دور دے دی ہے اب وہ تمہیں بچا نہیں سکتے اب تمہیں وہ نجات نہیں دلا سکتے پھر انہوں نے امام علی علیہ السلام کے حق کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ تم نے امام علی علیہ السلام سے کونسی وہ وجہ تھی کونسا وہ سبب تھا جس کی وجہ سے تم نے امام علی سے مو موڑ لیا اب یہاں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا وہ علم میں کم تھے کیا پھر وہ جاہل تھے اپنی جوانی میں کیا پھر ان میں کوئی برائی تھی یا ان کی کیریکٹر میں کوئی برائی تھی یا پھر ان کے حسب اور نسب میں کوئی عیب تھا یا پھر وہ اپنے دین میں ضعیف تھے یعنی کمزور تھے یا پھر وہ اپنے امور میں کافی نہیں تھے تمہارے لیے اور ایسے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں یا پھر تم نے دیکھا کہ ان کے پاس مال کی کمی ہے دولت کی کمی ہے اس وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا لیکن ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو امام علیہ السلام افضل ہے مال بھی ان کی ٹھوکروں میں ہیں دنیا بھی ان کی ٹھوکروں میں ہیں دنیا بھی ان کی ٹھوکروں میں ہیں امام جناب سیدہ نے یہاں پر خود جواب دیا تم ان کو ان کے حقوق نہ دے کر تم ان کو رسوا کرنا چاہتے ہو تم کو نوزو باللہ زلیل کرنا چاہتے ہو تم سوچتے ہو کہ اس کی وجہ سے یہ بلکل ہستی سے مٹ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ انہیں عزت دینے والا ہے اللہ نے انہیں منصب دیا ہے اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے تو یہ تمام چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی اچھا اس میں ایک بہت ہی خاص فیچر یہ ہے کہ یہ عورتیں ان کی عیادت کے لئے آئیں تھیں انسار اور مہجرین کی یہ جو خواتین ہیں وہ ان کی عیادت کے لئے جب وہ عیادت کے لئے کوئی آتا ہے تو وہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کیسا فیل کریں اور بالکل یہی جملہ ان عورتوں نے کہا ان مستورات نے کہا اور جب سوال کیا آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے اچھا ایک مریض اگر ہوگا اگر وہ ان کی عیادت کے لئے آئیں تھی ایک مریض ایک بیمار ہوگا تو کس طرح سے وہ جواب دیتا ہے کہتے ہیں کہ الحمدللہ لیکن مجھے تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے میں فیورش ہوں مجھے درد ہو رہا ہے ایسی چیزیں آپ بتائیں ہم ایسے ہی جواب دیتے ہیں لیکن جناب سیدہ اپنے مرض کے بارے میں نہیں بتا رہی ہیں اپنی بیماری کا تذکرہ نہیں کر رہی ہے چاہے بی بی کتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو کتنی بھی عذیت میں کیوں نہ ہو لیکن انہوں نے ہر مقام پر یہ کوشش کی ہے کہ وہ گمراہ عمد کو صحیح راہ دکھائے اور ولایت علی کا دفاع کریں اور انہوں نے سب سے پہلے جو جواب دیا میں نے یہ جو دن جو میرا شروع ہوا ہے ابتدا ہوئی ہے جو دن کی وہ اس طرح سے ابتدا کی ہے کہ میں تمہاری دنیا سے نفرت اور کراہت کرتی ہوں اور تمہارے جو مرد ہیں ان کو میں ڈیٹیسٹ کرتی ہوں میں ان سے بغض رکھتی ہوں میں ان سے نفرت کرتی ہوں یعنی ان کو فرس سینٹنس میں فرس سٹیٹمنٹ میں فرس جواب میں بتا دیا کہ تمہارے مردوں نے کیا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ میں اور یہ جو تمہاری دنیا ہے وہ کس طرح سے اس نے ہم سے مو پھیر لیا ہے وہ بتا رہی ہیں جناب سیدہ یعنی کہ وہ اپنے جسمانی مسائب کا تذکرہ نہیں کر رہی ہیں دروازہ گر گیا محسن شہید ہو گئے اتنا سب کچھ ہو گیا ہاتھ شل ہو گیا لیکن جناب سیدہ اس کا تذکرہ نہیں کر رہی ہیں وہ اپنے نفسیاتی مسائب کہ تم نے ہم اہلِ بیت کو کس طرح سے ایزادی ہے عذیت پہنچائی ہے اس کا تذکرہ کر رہی ہے کہ تمہارے دنیا آج کتنی نفرت کے لائق ہو گئی ہے سچے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی نے اس مقتصر سے خدبے میں بھی بہت کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھیں کھول دیں انہیں گمراہی کے اندھیروں سے اجھالے کی طرف لے کر آئیں اور کہہ کون رہا ہے بی بی فاطمہ زہرہ جن کے مرتبے سے ہم تمام واقف ہیں اس وقت بھی لوگ واقف تھے کہ بی بی کے احترام کے لئے رسول اللہ خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو اس خدبے کے بعد جو عورتیں آئی تھی کیا ان پر کچھ اثر ہوا کسی نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اب جب ہم اس کے اثر پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں جب جناب سیدہ یہ خدبہ دے چکی تو ایک خاموشی تاری ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان لوگوں نے گریا کرنا شروع کیا اور خوب روئی خوب روئی اور اس کے بعد جب وہاں سے جا رہی تھی گھر سے خارج ہو رہی تھی تو اپنے مردوں پر نفرین کرتے ہوئے اور لانتیں کرتے ہوئے وہاں سے خارج ہو رہی تو یہ عورتوں پر اثر تھا پھر جب انہوں نے گھر میں جا کے مردوں کو بتائی یہ بات تو مرد اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اقرار کیا ہے کہ واقعی ہم نے آپ کے ساتھ اہل اللہیت کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور آپ کے حقوق کو غصب کیا ہے اور آپ نے بجا فرمایا کہ اگر ہم نے یہ باگڈور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دی ہوتی تو انہوں نے ہم پر ہمارے بوجھ سے زیادہ ہماری برداشت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالا ہوتا آج ہم پر بہت زیادہ بوجھ آ چکا ہے یعنی جو ہم کہتے ہیں نا قابل برداشت تو امام جانتے تھے کس کو کتنا بوجھ دینا ہے کہ اتنی پستی کی طرف چلی گئی یہ اگر امام کے ہاتھوں میں ہوتا تو یہ امت کے ساتھ نہیں ہوتا یہ بھی جناب سیدہ نے فرمایا اور ان کے مردوں نے یہ اقرار کیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومت وقت کو یہ پتا چلا کہ جناب سیدہ نے اس طرح کا یہ خدبہ دیا خدبہ فدق میں تو وہ سب کچھ بول چکی تھی اور ان کے انجام سے بھی آگاہ کر چکی جب انہیں پتا چلا کہ عورتوں تک بھی اب یہ سب کچھ بات پانچ چکی ہے اور وہ واقف ہو چکی ہیں حالات سے کہ کیا کیا گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جناب سیدہ سے ملنے کی درخواست کرتے تھے سسٹر جس طرح ہم اس خدبے کا اثر دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ خدبہ دیا گیا بی بی کے گھر پہ اٹیک اٹیک کے بعد تو وہی بی بی کے گھر پہ اٹیک کیا گیا یہ کون سا گھر ہے وہی گھر ہے جس پر آیتیں نازل ہوتی تھی یہ وہی گھر ہے جسے دیکھ کر رسولِ خدا سلام کرتے تھے رسولِ خدا کہتے تھے السلام علیکہ یا اہلِ بیتِ نبوہ وہ بی بی فاطمہ زہرہ کے گھر پہ اٹیک کیا گیا تو سسٹر ہم یہاں دیکھ سکتے کہ انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی یعنی کس طرح یہ لالچ میں اندھے ہو چکے تھے تو وہی اگر کربلا کا رکھ کرے تو ایسا ہی کچھ منظر ہمیں کربلا میں بھی دیکھنے کے لئے ملا ہے لیکن خصوصاً بی بی فاطمہ زہرہ کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو اکثر لوگ اس سوال کو کھڑا کرتے ہیں کہ مولا علی شیرِ خدا فاتحِ خیبر انہوں نے جب بی بی کے گھر پر اٹیک ہوا تو کچھ کیوں نہیں کیا کیوں آواز نہیں اٹھائی تو اس پر آپ انہیں کیا جواب دیں گی کہ وہ کیا وجہ رہی کہ مولا علی خاموش دیں لیکن سب سے پہلے تو ہم سوال بہت جلدی کھڑا کر دیتے ہیں کہ امام علیہ السلام جیسا شجاع شخص جو اسد اللہ ہے جس کی تلوار سیف اللہ ہے وہ کیسے کھڑا رہا اور عربوں کے درمیان تو یہ رواج بھی نہیں تھا کہ عورتے دروازہ کھولیں اور یہ تو اہلِ بیت کا گھرانہ تھا جہاں پر جناب سیدہ کا سایہ بھی نہیں دیکھا گیا تھا کبھی وہ نکلی بھی نہیں تھی اور وہ کیسے سامنے آگئی اور دروازے پر انہوں نے جو ہے اسے پکڑ لیا تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ matter of half an hour one hour two hours نہیں ہے یہ within minutes ختم ہو رہا ہے ہم جب اسے سن رہے ہیں تو یہ gravity of the situation جو ہے جو بہت زیادہ ہم کو جو ہے ہم اس کو تحمل نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک معصومہ کا گھر ہے یہاں پر تمام معصومین بس رہے ہیں یہ رسول کا گھر ہے تو ہم کو ایسا لگ رہے ہیں جب ہم ان مسائب کو سن رہے ہیں تو ہم کو ایسا لگ رہے ہیں کہ جب یہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے آدھے گھنٹے تک وہاں پر نوک کیا اور کہا کہ علی کو باہر نکال ایسا نہیں ہو رہا تھا وہاں پر یہ within minutes ختم ہو گیا یہ معاملہ یعنی یوں یہاں پر یہ گئے لکڑیاں لے کر اور یہاں پر اتنا حصے میں تھے بھڑکے ہوئے تھے یہاں پر کہا کہ لکڑیاں جب لے کر لکڑیاں لے کر آو چلو وہاں سے جناب سیدہ آئی ہیں سامنے ہاں اس لیے کہ رسول اللہ نے وسیعت کی تھی کہ اے علی صبر کرنا تو وہاں پر اب جناب سیدہ جانتی ہیں یہ امام علی کے لئے آئے ہیں ان کو لینے کے لئے آئے ہیں ان کی بیعت طلب کرنے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو باہر نکالو اب جب علی کو باہر نکالو کہہ رہے ہیں تو جناب سیدہ سامنے آئی نہیں آپ ویٹ کرنے دیکھیں میں دیکھتی ہوں میں دختر رسول اللہ شاید میری بات سن لے کیونکہ میں رسول اللہ کی واحد نشان یہ ایک حجت تمام کرنا ہے یہ ایک حجت تمام کرنا جہاں پر مسلحت بہت بڑی ہے لیکن ہم مسلحتوں کو نہیں دیکھتے ہیں تو مسلحت یہ ہے کہ حجت تمام کروں میں جا کر سامنے کہ دیکھو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہاں پر جناب سیدہ سامنے آتی ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے یہ جان رہے ہیں جناب سیدہ کی آواز جب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں یہاں پر امام حسن رہانہ رسول ہیں اندر اس گھر کے اندر اور یہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کھوتی تو دروازے کو دھکا دے دینا اگر یہ نہیں کھوتی تو آگ لگا دو یعنی چونکہ ابھی کا ابھی کام دیکھی غصے میں انسان ہوتا ہے ابھی کا ابھی کرو ابھی کا ابھی کرو اسے تو یہ چیز یہاں پر پیش آ رہی ہے جو درپیش آ رہی ہے یہاں پر یہ چیز کہ جیسے ہی علی کو کیوں نہیں باہر کر رہے ہو ایک مرتبہ کہا دو مرتبہ کہا تین مرتبہ کہا یعنی یہ کتنا سیکنڈز کا معاملہ ہوا اور پھر انہ نے کہا کہ اب دروازے کو جو ہے دھکا دے دو اب دروازے کو آگ لگا دو جیسے ہی کہا کسی نے کہا کہ اندر دختر رسول ہیں فاطمہ بنت محمد اس نے کہا کہ تو کیا اور پھر دروازے کو دھکا دینا شروع ہوا اس میں آگ لگانا شروع ہوئی یہاں پر یہ جس معاملہ ہو ہی رہا تھا امام علی اسلام اندر تھے جناب سیدہ نے روکا ہوا تھا انہیں لیکن جیسے ہی یہ دھکا دیا اور یہ لوگ چڑھ کے گئے ہیں اندر داخل ہوئے ہیں امام علی اسلام آئے امام علی اسلام جیسے انہ نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے ساتھ ابھی کیا کریں آپ کبھی کبھی سوچ نہیں رکھتے ہیں کہ اتنا وقت کیوں نکل گیا یہ اتنا وقت کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر منٹس میں ہوا بلکہ یہ سیکنڈز کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ ایک دو منٹ کے اندر یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر یہ لوگ جیسے ہی گئے اب اتنا شور مچ گئے اب تو گھر کے باہر تھے جب تک شور مچ رہا تھا تو امام علی اسلام خاموش تھی صبر کرے جیسے ہی گھر کے اندر یہ شور شروع ہوا اور یہ لوگ گھسنا شروع ہوئے داخل ہوئے بغیر اجازت وہاں پر جہاں ملک الموت بھی اجازت سے بغیر نہیں آتے تو وہاں پر امام علی اسلام کھڑے ہوئے تلوار بین یام کی انہوں نے اس شخص کو پکڑا جس نہیں جو سارا حکم دے رہا تھا اس کا گریبان پکڑ کر اسے اچھالا ہے اسے زمین پر پھیکا ہے اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر کھڑے ہونے والے تھے کھڑے ہو گئے لیکن انہوں نے کہا اس وقت میں فرمایا کہ اگر آج رسول اللہ کا قول میرے نظروں کے سامنے نہ ہوتا تو میں تجھے دکھاتا کہ تُو نے آج جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے جو سیدہ کی ساتھ سلوک کیا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے تو یہ رسول اللہ کی وسیعت تھی امام علیہ السلام کو جو آڑے آگئی ورنہ امام علیہ السلام خاموش تھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیسا انہوں نے سلوک کیا میں نے آپ کو پہلے اپیسوڈ میں بھی بتایا کہ کیسے جب وہ قبر کھوڑنے کے لیے تو انہوں نے جنگ کا لباس اختیار کر لیا اب تک میں خاموش تھا اب نہیں تو یہ رسول اللہ نے صبر کرنے کے لیے کہا اے علی تحمل کرنا برداشت کرنا صبر کرنا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر خسید کر یعنی یہ اصد اللہ ہے کس کی حمد ہے کہ وہ انہیں رسیوں میں باندھ دے لیکن یہاں پر اگر ایک امام کر رہا ہے اس طرح کا تو اس میں اللہ کی مسلحت ہے اور امت کی بہتری وہ دیکھ رہے ہیں کہ امت کے لیے کیابت آج میں خود ان سے جنگ کرنے لگوں خود ان سے لڑنے لگوں جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ اسلام کو مغلوب کر دیں گی جو آج کے وقت میں ہو رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم میں یونٹی نہیں ہیں تو لوگ کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ چیز تھی کہ یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یعنی یا تو لوگ جو ہے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ امام علیہ السلام خاموش کیسے اس کا میں نے آپ کو جواب دیا اور دوسرا یا تو لوگ ہماری کھلی اڑانے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ جس امام کو اتنا شجاہ مانتے ہیں وہ اس طرح سے چھپ رہے لیکن وہ چھپ نہیں تھے وہ مسلحت تھی یعنی ہمیں دیکھیں ہم زندگی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو پوری بات پتا نہ ہو تو آپ کو اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے ہم تو وہاں ہم بات کس کی کر رہے ہیں ہم مولا علی کی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی دو انگلیوں پر درے کھیبر کو اکھاڑ لیا وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر لیتے لیکن ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ مولا علی انہوں نے بھی رسول خدا کی بات کی اطاعت کی اور وہ سبر کر رہے تھے تو وہی کسی پر بھی مولا علی علیہ السلام پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں رکھ کر سوچنا چاہیے کہ آخر وہ وجہ کیا تھی پہلے سمجھے اس کے بعد ہم بولے تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی زندگی کا آخری مرحلہ یا ہم اب ان تمام واقعات جو گزر گئے ہیں جنہیں بولنے کی اب ہم میں طاقت تک نہیں ہے تو کیا ریاکشن تھا بی بی کا یا ہم یہ کہیں کہ اس پروگرام کو ہمیں اب آخری سوال کی طرف بڑھیں تو بی بی نے آخر میں کیا کہا یا اب بی بی کی زندگی کے آخری لمحوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے دیکھیں آخری لمحات سے یہی پیغام ملتا ہے جہاں جناب سیدہ نے دنیا سے نفرت ظاہر کی تو ایک پیغام یہ کہ تم دنیا سے محبت نہ کرو دنیا تمہیں گمراہ کر دے گی صرف دنیا کا استعمال کرو آخرت کے لیے اگر تمہیں دیا تو آخرت کو کبھی نہیں بھولو اور ہمیشہ دنیا کا صرف استعمال آخرت کے لیے کرو ورنہ اس سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرو یہ علاقت برباد اور تباہ کر دے گی انسان کو کس طرح سے انسان میں لالچ اور حرس آ جاتا ہے کس طرح سے انسان میں جلن اور حسد ایسی جو نیگٹیو چیزیں نیگٹیو صفات ہوتی ہیں جو وہ رائیاں ہوتی ہیں وہ کیسے گھر کر لیتی ہیں جناب سیدہ نے اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کو ظاہر کیا کہ تمہیں ہر وقت میں اپنے وقت کے امام کا دفاع کرنا ہے جب جناب سیدہ اپنی تکلیف کو بھول کر امام علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں تو وہ اپنے ہزبنڈ کا دفاع کرنے نہیں گئی ہیں یا جب وہ گھر پر امام علیہ السلام کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ اپنے ہزبنڈ کا ایزا ہزبنڈ ایزا وائف ان کا دفاع نہیں کر رہی ہیں وہ وقت کے ولی کا دفاع کر رہی ہیں وہ مدافع ولایت بن کر دفاع کر رہی ہیں تو ہمیں انہوں نے یہی پیغام دیا کہ جب میں اتنی عذیتوں کو سہ سکتی ہوں اتنے مسائب کو سہ سکتی ہوں تو تم پر تو ایسے مسائب بھی نہیں پڑے ہیں تو اپنے امام کا دفاع تمہیں کیسے کرنا ہے چاہے تمہارے لیے آسائیشیں ہوں چاہے تمہارے لیے سختیاں ہوں اپنے امام کا دفاع کرو اور اس کے لیے تیاری کرو ہر حال میں کروں آج کیونکہ امام غیبت میں ہے لہٰذا کیسے ہم کو ان کے لیے زمین کو حموار کرنا ہے کیسے اس وقت میں ہم کو اپنے اسلامی شریعت کا کس طرح سے دفاع کرنا ہے اپنی ویلیوز اور پرنسپلز کا کس طرح دفاع کرنا ہے کافی نہیں ہے اپنے عمل کو کس طرح درست کرنا ہے سسٹر تینکیو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہاں پر بولانے کے لئے اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے بیوز آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ پروگرام لیڈی آف لائٹ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش رہی کہ ہم بی بی کی زندگی پر نظر دالیں چاہے پھر بات ہو بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے علم کی خطبہ فرق کی تو ہم ہر مقام پر ہر مرحلے پر دیکھتے ہیں کہ بی بی نے ہمیں کتنے پیغامات دیئے ہیں تو وہیں جس طرح سسٹر نے ہمیں بتایا کہ بی بی دفاع کر رہی تھی کس کا وقت کے امام کا ایک سوال ہے جو میں آج اپنے آپ سے ضرور کروں گی کہ آج ہمارے امام گیبت میں ہے امام کو تین سو تیرہ کی ضرورت ہے بہت چھوٹا سا نمبر ہے لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں ہم کہاں ہیں کیوں ہاں ظہور امام نہیں ہو رہا ہے ہم اس چیز کے لئے کس حد تک ریسپونسبل ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کیا ہم امام کے مددگار میں شمار ہونے کے لائق ہیں کیا ہم اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں آئیے آج اپنے آپ سے آج وقت کے امام سے یہ وعدہ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں امام سے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکے آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے اسلام علیکہ یا صاحب الزمان یبن الحسن العسکری اچلالہ سہورے اے امام زمانہ آپ جل سے جلد آجائیے تاکہ ہم بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے فدق کا بدلہ لے سکیں شکریہ خدا حافظ سلام اللہ علیہہ